بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیٹھی تھی کیونکہ نیچے والے بوشن میں اوپر تو اچھے خاصی دھوپ ہوتی ہے نیچے تو دھوپ آتی ہی نہیں تو کام کرتے کرتے بلکل ہاتھ پاؤں یا تھنڈے ہو جاتے ہیں ابھی اوپر اچھے خاصی دھوپ یہ پھر بھی نیچے یہی حال ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سڑتی لگتی ہے تو میں اپنے کام نپٹا کے اوپر آئی تھی تو بچے بھی میرے اوپر آ چکے تھے لیکن ان کی بھاگ دوڑا ایسی تھی دیکھیں تو اچھے خاصی تھی کپڑے بھی سارے تقریبا سوک ہی گئے تھے تو بچے میرے لگے ہوئے تھے شرارتوں میں آج کل پھر سکول آف ہے تو بچوں کا وہی تنگ کرنا تو دن بہت چھوٹے چھوٹے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیسے دن گزر جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں پتہ چلتا تو بچوں کو میں نے بھیجنا تھا قرآن پاک کا پڑھنے تو یہ بہت دونوں بہن بھائی اتنے ہی شرارتیں کرتے ہیں تو پھر یہ جو میرا بیٹا ہے یہ مجھ سے اکثر مار خواہ ہی رہتا ہے تو اس کو مار پڑھ ہی جاتی ہے مجھ سے کافی زیادہ ان کو برحال جی میں بھیج رہی تھی قرآن پاک کا پڑھنے کے لئے تو یہ بچے جائیں گے پھر ہی کوئی کام ہوتا ہے ورنہ تو انسان جتنی ٹائم کے لئے بچے گھر ہو جتنی ٹائم کے لئے اتنے ٹائم کے لئے تو بلکل اور کوئی کام کرنا ناممکن سی بات ہے تو کبھی ان کے لڑائی جھگڑے ختم کرو کبھی ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے دو کبھی ان کو پڑھانے کے لئے پڑھنے پڑھانے کے لئے بٹھاؤ بھیجو تو بس یہی کام چلا رہتا ہے تو آپ کرے گی یہ وضو اور یہ اتنی آپس میں ایک دوسری کو تنگ کرتے ہیں میرا بیٹا بہت زیادہ تاکہ بیٹی کو زیادہ تنگ کرتے ہیں وہ اتنی شرارتی میری بیٹی نہیں ہے اتنی شرارتی تو جب یہ دولوں مل جاتے تو وہ شرارتیں کرتے ہیں اب اس کے اوپر پانی ڈال رہا ہے کہ میں اس کے اوپر پانی ڈالوں گا تو میں پاس کھڑی ہو کہ ان کو وضو کرواری تھی حالانکہ ان کو پتہ بھی ان کو بتا رہی تھی کہ ویڈیو بناتے ہوئے میں تمہاری اچھی خاصی پھر سے بٹائی کر دی نہیں لیکن اس کو بتا ہے کہ جب ممہ ویڈیو بنا رہے تو میری بٹائی نہیں ہو سکتی تو ان کو بھیجوں گے قرآن پاک کا پڑھنے کے لئے اور اس کے بعد پھر میں اپنا کام کروں گی تو میری بیٹی تو الحمدللہ سے بلکل تانگ نہیں کرتی لیکن بیٹا ہے وہ ہر معاملے میں مجھے اس کو کہنا پڑتا ہے بچے جا چکے تھے تو میں پھر آئی کچن میں کچن میں میں نے دھوکے رکھی تھی ابھی فیش چیز کا میں نے میری نیٹ کرنا تھا مسالے وغیرہ سپائسز وغیرہ لگانے تھے تو پھر اس کے بعد میں نے کہ دودھ رکھا ہوا تو صبح کا ہلکی آنچ پہ اوپر رکھ کے چل گئی تو ملکہ سو کہ اچھا بوائل ہو جکا تھا تو اس کے بعد میں نے چنے بھی بھگو کے رکھے تھے چنے بناوں گی آج چنے پکاؤں گی تو یہ بٹن وغیرہ سارے واش کی جس میں کشکہ ڈالتے تو پھر وہی چھٹی موٹی روٹین سارے کام صبح میں کر کے پھر ہی اوپر دھوپے گئی تھی اور جی اس کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری روٹین اچھی لگے میری ویڈیو میری میری روٹین اچھی لگے تو پلیز آپ لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کرو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیک ان کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہ میں نے جگ میں ہی گرینڈر جگ میں اس میں لہسنوں میں جوگرہ ڈال کے گرینڈ کر کے ابھی اس کو فنہا لگا کے رکھا تھا اور میں نے جو چنے کا مسالہ تھا وہ پہلے میں نے سب کو جگٹھی ڈال کے اور اس کو ہرکا سا پریشر لگا دیا تھا اب اس کو ہی گرینڈر میں ڈال کے اچھے سے گرینڈ کروں گی اور یہ اچھا سا مسالہ ایسے گریوی اچھی بنتی ہے لیکن اگر ایسے ہم مسالہ بھون لے تو وہ کہیں نہ کہیں پیاز یا لہسن کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے تو ہمیشہ کہ ہم جو لکڑ والا چمچ ہوتے اگر اس کو یوز کرے تو اس سے یہ کہ اچھا خاصتا جو مسالہ اس میں کوئی چیز کے ملکل یک جان مسالہ بنتا ہے لیکن اگر ہم یہی سٹیل کے چمچ وغیرہ یوز کریں سالن بناتے ہوئے تو اس میں کچھ نہ کچھ پیاز یا لہسن کا رہی جاتا ہے تو وہ پھر بریوی میں اچھی نہیں لگتے بلکل مسالہ مسالہ یک جان ہو تو بہت اچھی سی لگتا سالن اور بس باتیں تو کھٹتے کھٹتے کبھی کبھی میری ایسا ہوتا کہ بلکل باتیں ختم ہی ہو چکی ہیں تو اچھا یہ ادھر میں آپ کو ایک بات کر تینکیو سو مچ بولوں گی کہ جو میرا ماشاءاللہ سے جینلل مونیٹائز ہو چکا ہے میں نے آپ کو اپنی لانس ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو مجھے اس قدر خوشی ہے کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ کام کرنا باقی ہے اگر آپ لوگوں کی ہیلپ ہوئی مجھے آپ ایسے پسند کرتے رہے ویڈیو موچ کرتے رہے تو بہت جلد انشاءاللہ اوپر جاؤں گی تو یہ ہے کہ جو بلکل ابھی کہ نہیں یوٹیوب میں کام نہیں کرتے تو میں ان کو بھی بولوں گی کہ اگر آپ ہاں جی کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کچھ لیڈیز ہیں جو باہی نہیں نکل سکتے تو یہ کام کرے گی کہ اس میں محنت ہے لیکن انشاءاللہ ایک نئے دن ہمیں پھل نازمی ملتا ہے تو میرا تو ایک شوق تھا مجھے جب میں یوٹیوب میں نے سٹارٹ کیا تھا تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں پیسے ملتے ہیں یہ میں نے شوق بہت ساری ایسی یوٹیوبرز تھی جن کو میں شوق سے دیکھتی تھی انڈیا اور پاکستانی جن کی روٹین ایسی میں دیکھتی تھی تو میں نے یہ شوق کی بنا پر بنایا تو ایک دن ویڈیو بنائی اور اپنے ہسپنڈ کو بڑی پہلے تو ڈیٹیل سمجھی کہ کیسے ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے بہت مجھے ٹائم لگا سمجھنے کے لئے پھر میں نے ایڈیٹ کر کے اپنے ہسپنڈ کو اپنے ویڈیو مجھ کر رہے کہ یہ دیکھیں میں اس کو ایڈیٹ کر دوں تو میرے ہسپنڈ الحمدللہ سے بلکل آسانی سے مان گے کچھ بھی نہیں مجھے ان کو بس اپنی ویڈیو دکھانی پڑے کہ میرا یہ شوق ہے مجھے کرنے دیں تو انہوں نے مجھے بلکل بھی مانا نے کیا پھر اس کے بعد جب میں نے سٹارٹ کیا آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ اس کام میں پیسے اور بہت زیادہ پیسے بھی ہے تو پھر مجھے اور بھی زیادہ شوق ہو گیا اور الحمدللہ سے اس کی وجہ سے اپنے شوق کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے جتنی اس میں محنت ہے تو اگر لوگ کسی کو شوق نہ ہو تو وہ شاید کہ وہ چھوڑ جائے کہ اتنی محنت ہے جیسے بلکل بچے کو ہم پالتے ہیں چھوٹے بچے کو پیدا ہوتا ہے پھر اس کو پالتے بڑا کرتے ہیں تو جتنا ٹائم رکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنے چینل کو پیار سے دین رات جا کی اس کی گروت کرنی پڑتی ہے تو پھر ہمارا چینل گرو کرتے ہیں تو بس الحمدللہ سے یہ ہے کہ میرا چینل ہو چکے ہیں مونیٹائز اللہ کا شکر ہے کہ جتنی محنت ایک سال سے پہلے پہلے ہوں گیا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ ایسی کام کرتی رہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ایک گپ شپ ہوتی رہے گی بس باتوں ہی باتوں میں میرا سالندی تیار ہو چکا تھا میں نے فش کو بھی مسالہ وغیرہ لگا کر مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور میرا بیٹا بہت شوک سے کھاتا ہے جیسے میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ساری فیملی میں کہ میرا بیٹا زیادہ شوک سے کھاتا ہے تو مرحل جی یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ